الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ الذین استفعہ اما بعد صحابہ اکرام کا زمانہ مشرقین مکہ کا زمانہ تھا بدفرستی کا زمانہ تھا اُن زمانے کے لوگ بدوں سے اپنی حاجات کو مانگا کرتے تھے لہٰذا وہ دین کے دشمن تھے کافر تھے آج کا زمانہ نفس برستی کا زمانہ ہے ہر بندہ اپنے نفس کی فولہ کرنے میں لگا ہوا ہے نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں چاہے شریعت کے مطابق ہوں یا شریعت سے ہٹ کے ہوں مقصد اس کا اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے اس لیے مشرقین مکہ شرق جلی کا ارتقاب کرتے تھے واضح شرق کا اور ہم جو نفس پرست لوگ ہیں ہم شرق خفی کا ارتقاب کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھے کہ اُس زمانے میں بھی ایک ٹولہ تھا جو مشرقین کا تھا اور آج کے دور میں بھی ایک جماعت ہے جو مشرقین کی ہے مگر یہ شرق خفی کا ارتقاب کرتے ہیں یہ بھی شرق یہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے کرنا تو وہ ہے جو ہماری مرضی ہوگی بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری مرضی کہاں چلتی ہے اب تو اللہ کی مرضی چلے گی نا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاں اللہ کی مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے ہم کہتے ہیں ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی اس گھر میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا بھئی میں چاہوں گی کی بات نہیں ہے جو اللہ چاہیں گے وہ ہونا چاہیے اس گھر میں تو ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگتے ہیں اور یہ شرق خفی ہے اس کو بھی منع کیا گیا ہے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرب قیامت کا زمانہ نفس پرستوں کا زمانہ ہوگا نفس پرستی خواہش پرستی ذر پرستی ذن پرستی یہ سب کی سب بہت پرست ہی کی اقسام ہیں خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اس لیے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایسے زمانے میں سورہ کحف کا پڑھنا فائدہ مند ہوگا کیونکہ سورہ کحف میں انسان کو نفس کی پوجہ کی بجائے اللہ رب العزت کی عبادت سے متوجہ کیا گیا ہے اور دنیا میں دل لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگانے کی تب ترغیب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اَفَحَسِبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِ مِنْ دُونِ اَوْلِيَا تو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں اِنَّا عَدُدْنَا جَهَنَّمَ لِلْقَافِرِينَ نُزُلَا بلا شکو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر رکھا ہے قُلْ حَلْ نُرْبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ آمَالَ اَمْرِ مَحْبُوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو آمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہ یوں سمجھیں کہ پوری سورہ قحف کے واقعات کا نچوڑ ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک خطیب بیان کرتا ہے تو وہ اپنے ٹاپک کے عنوان پر مختلف واقعات مختلف آیات مختلف احادیث بیان کرتا ہے لیکن جب بات کو مکمل کرنے لگتا ہے نا تو پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہے پھر آخر پر وہ باتیں کرتا ہے جو بالکل نچوڑ ہوتا ہے لب بلواب ہوتا ہے بالکل اسی طرح اللہ دو عزت نے سورہ قحف کے اندر پانچ واقعات بیان فرمائے اور پانچوہ واقعہ سکندر ذلکرنین کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کا نچوڑ نکالا وہ نچوڑ تین باتیں ہیں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کی مضمت کی جو لوگ دنیا کے دل لگا لیتے ہیں اور سب کچھ دنیا کو بنا لیتے ہیں ان کو بتایا کہ یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو عامال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں اللہ دین ابو اللہ سائیوہم فی الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا بھی زندگی میں ضائع ہو گئی صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کام کا غم ہوتا ہے ان کو دنیا کے پریشانیاں دنیا کے معاملات وہ دنیا ہی کو بنانے میں لگے ہوتے ہیں آخرت کا اس میں کہیں نشان بھی نظر نہیں آتا وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں تو یہ کہ آج میں نے بزنس میں اتنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے اور آج میں نے یہ کام مکمل کروانا ہے اور یہ عمارت مکمل کروانی ہے اور یہ فیکٹری مکمل کروانی ہے یہ بزنس کا کام یعنی ان کے جتنے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ دنیا ہی سے متعلق ہوتے ہیں کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہوتا آج میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے اتنے نفل پڑھنے ہیں اتنا استغفار کرنے ہیں اتنا درود پڑھنے ہیں یہ ان کے لکھنے میں بھی نہیں آتا گئی یعنی ان کی زندگی کو دیکھو تو صبح سے لے کے شام تک ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی سمر جائے دنیا کی زندگی سوارنا ان کا مقصد زندگی بن چکا ہوتا ہے اور جس کی دنیا کی زندگی سمر جاتی ہے مال پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نظیب سمجھتے ہیں فرمایا ہم تمہیں نہ بتائیں ایسے لوگ جو آمال کے اعتبار سے خزارے میں پڑھنے والے ہیں اللہزین دول لزائیہم فی الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشیں دنیاوی زندگی میں زائع ہو گئیں وہم یحسبون اور وہ سمجھ رہے ہیں انہم یحسن ہو نہ سنا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج کے دور میں جو بچہ زیادہ پیسے گھر لے کے آتا ہے باپ اس سے خوش ہوتا ہے بھلے وہ نماز ایک بھی نہ پڑتا ہو اور ایک بچہ اس کو متقی ہے پرہزگار ہے عبادت گزار ہے لیکن کمائی نہیں کرتا تو باپ اس کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا تو آخرت کے تیاری کے بارے میں ہمیں پروائی نہیں ہیں اگر پروائی ہے تو فقط اسی دنیا کے بارے میں ہیں اور یہ ہمارے بارے میں فرمایا گیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا کہ وہ دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ قَفْرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ عَامَالُهُمْ سُنْكِ عَامَالُكَوْا زَائِہِ کر دیا گیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ہم قیامت کے دن ان کے عامال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا قَفَرُوا یہ ان کی سزا ہوگی یعنی دوزخ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا وَتَّقَذُوا آیاتِ وَرُسَلِ حُدُوَا اور میری آیتوں کا اور میری رسولوں کا مذاق بنا لیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے قَعْنَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا ان کی مہمن نوازی فردوس کے باغ میں ہوگی خَالِدِينَ فِيهَا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لَا يَبْغُونَ أَنْهَا حِوَلَا وہاں سے ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا کہیں اور نہیں جائیں گے یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے اور جو دنیا کوئے اوپر ریج گئے اور دنیا کو کمانے میں لگ گئے یہ لوگ آخرت میں جنت سے محروم ہوں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اس لیے یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے تو جو لوگ دنیا پر ریج گئے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور جو ایمان والے ہیں یہ آخرت میں جنت میں جانے والے ہیں اس کے بعد اس پوری صورت کا جو لب لباب ہے اور نچوڑ ہے اللہ وہ بیان فرماتے ہیں اور وہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنے تعریف فرماتے ہیں اور واقعی تعریف اللہ تعالیٰ کو سجد ہی ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ واقعی وہ تعریف کے قابل ہیں اور بندے تو اس کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف یوں بیان فرمائی قل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی آپ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہی مددا تو میرے رب کی صفات تو ختم نہ ہوتی سمندر کی سیاہی اس سے پہلے ختم ہو جاتی اگرچہ اتنے سمندر اور بھی اس کی مدد کے لیے لائے جاتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ میں تو اتنے صفات والا ہوں اتنا عظیم ہوں کہ سمندروں کو اگر سیاہی بنا کے میری تعریف لکھنا شروع کرو تم میری تعریفوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا تذکرہ کیا اپنے حسن و جمال کا تذکرہ کیا تو پھر اپنی ملاقات کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ ایسے خالق حقیقی کی دیدار کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف فرمائی پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ آپ فرما دیجئے کہ میں تو بشری ہوں تمہارے جیسا يُوحَا إِلَيَّا جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک آمال کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَى اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے یعنی اللہ ہی سے محبت کرے ماں سوا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے تو جس بندے میں دو خوبیوں ہوں گی نا کہ اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو اور اس کا جسم عبادت میں لگا رہے یہ وہ بندہ ہے جو جنت میں جائے گا اور اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا طریقہ بھی بتا دیا نچوڑ نکال دیا یہ آخری فکر ہے اس آیت کا اس صورت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مقصود بتا دیا کہ مقصود کیا ہے تو دیکھیں پہلے پانچ واقعات بیان کر کے ذہن سازی فرمائی گئی کہ تم جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو یہ دنیا عارضی چیز ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی ماند ہے یہ بالکل فانی چیز ہے اس کے اوپر نہ دل کو لگانا تم اپنی آخرت بنانے میں لگے رہو اور آخر پر فرمایا کہ جو لوگ دنیا سمیٹنے میں لگے ہیں یہ لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں یہ اپنی زندگی کو زائع کرنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں فرمائی اور تعریفیں کرنے کے بعد بتا دیا کہ جو اس پروردگار کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو یہ کہ وہ نیک عامال میں لگا رہے اور دوسرا یہ کہ اپنے دل کو ماں سوا کی محبت سے خالی کر لے غیر کی محبت سے خالی کر لے اگر محبت ہو دل میں تو فقط اللہ کی ہونی چاہیے جس بندے نے یہ دو کام کر لیے اس بندے نے رب کو راضی کر لیا ایسے بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا ایسا بچہ ایسا بندہ ایمان بچا کے دنیا سے چلا جائے گا آپ غور کریں آج کے دور میں جتنی تن آسانی آگئی ہے اتنی پہلے زمانے میں کبھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بھی انتہا کر دی ہے اور آج اٹھ کے کوئی کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے نوجوان بچے تو ہاتھ ہلانا مشکل سمجھتے ہیں بلکہ وہ کھیل بھی کھیلتے ہیں تو بھاگنے دور والا کھیل نہیں کھیلتے آج کے دور میں سکرین کے کھیل آگئے ہیں ویڈیو گیم بس وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہی سکرین کے اوپر کھیل کھیلتے رہتے ہیں ان کو بھی دورنے بھاگنے والے کھیل اچھے نہیں لکھتے تن آسانی کی وجہ سے اور بچے جو ہیں کھا کھا کے پی پی کے موٹے ہو جاتے ہیں وزن بڑھ جاتے ہیں اور ان کے اندر سستی آ جاتی ہے لہٰذا ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل قرآن پڑھنا مشکل کوئی کام ان کو کہہ دو دین کا وہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم کھاتے رہیں دیکھتے رہیں اتنی تن آسانی آج زندگیوں میں آ گئی ہے اس لیے ہر بندہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ دجالی فتن ہے مادیت پرستی کا دور ہے آج حکومتیں بھی اسی بندے کو اچھا سمجھتی ہیں جو زیادہ کم آ رہا ہو زیادہ مال پیسہ بنا رہا ہو اور جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مال پیسہ کمانے والا نہیں اس کو برا سمجھتے ہیں آپ خود غور کریں مدارس عربیہ سے کسی کو کیا چیڑ ہے کیا نقصان کی ہے مدارس عربیہ نے کسی کا لیکن جہاں کہیں طالب علم کا نان سنتے ہیں ایسے پھڑک جاتے ہیں پتہ نہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے بھئی یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے دین پڑھ رہا ہے اچھے اخلاق کیسے بنتے ہیں یہ یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری مدارس والے جو ہیں یہ امن خراب کرنے والے لوگ ہیں ہرگز ایسا نہیں آپ دیکھیں جتنا بھی تفتیش کی گئی امن خراب کرنے والے لوگ کون نکلے کن کے گھروں سے اسلحہ برامد ہوا سیاسی لوگ تھے کن کے گھروں سے ایسی چیزیں برامد ہوئیں جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی تھی سیاسی لوگ تھے دوسرے لوگ تھے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس سے کوئی ایسی چیز برامد ہوئی ہو کوئی طالبیل ویسا نہیں جو امن کو ناپسند کرتا ہو مدارس والے لوگ امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کس کا کیا حق ہوتا ہے یہ تو دوسرے کے دل کو بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتے دوسرے کی جان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے ان کو اگر مدارس عربیہ والے لوگوں سے اگر کوئی ویر ہے صرف اس بات کا کہ یہ کمانے والے لوگ نہیں ہیں تو اصل مقصود کمانا بن گیا نا یونیورسٹیوں والے لڑکے نوکری کریں گے کمائیں گے ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں ان کو وظیفے بھی دینے چاہیے اور ان کو عالی تعلیم کے لیے باہر بھی بیجنا چاہیے تو اس لیے کہ دنیا دل میں بسی ہوئی ہے اور مقصود دنیا بن گئی ہے آج اچھا ملک کس کو کہا جاتا ہے جس ملک کے پاس دنیا کے وسائل زیادہ ہوں جو امیر ملک ہے وہ اچھا ملک سمجھا جاتا ہے جس ملک کے اندر نیکی ہے اس ملک کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو چونکہ ہم بن ہی دنیا دار گئے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کوئی شمجھ لیا ہے یہی وہ ذہن ہے جو دجالی فتنے سے جلدی متصر ہوگا اور اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا اس لیے اللہ تعالی نے مختلف واقعات جو سورہ قحف میں بیان فرمائے ان کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت پیدا کی جائے اور دنیا سے ان کے دل کو ہٹا کے آخرت کی طرف جوڑا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو رازی کرنا ہے اپنے نفس کو رازی کرنا مقصد زندگی نہیں ہے تنہ آسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے تکلیف پی اٹھانی پڑے لیکن آخرت کی تیاری ہو جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے اس لیے ان پانچ واقعات کو سنانے کے بعد جو رب کریم نے پوری صورت کا نچوڑ نکالا وہ تین باتیں تھیں ان میں سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں اللہزین دولہ سائیہم فی الحیہ دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں اور ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی کو سمغادنے میں لگی ہوئی ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ سُنَا اور وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم تو بڑے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد اپنے حسن جوال کے تذکرے کیے اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ اس کی تو صفات اتنی ہیں اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور اس سیاہی سے رب کی تعریفیں لکھنے شروع کی جاتی یہ سمندر کی سیاہی تو خوشک ہو جاتی تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی وہ اتنی صفات والا پرودگار ہے اب جب محبوب نے اپنے حسن جوال کے تذرے کر دیئے تو پھر یہ بھی پسند کیا اچھا مجھے جو دیکھنا چاہتے ہیں دیدار کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ ایکار کیا ہے اللہ نے فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک آمال کرنے والے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ جو اپنے رب سے لقا چاہتا ہے ملاقات چاہتا ہے اور ملاقات تو ہر ایمان والا چاہتا ہے کیوں جی یہ بات پکی ہے نا ہر ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں ایسا دن آئے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دنیا میں تجلی ڈال دی تھی کوتور کے اوپر اور ہمارے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا پھر اب جنت جانے کا انتظار تو ہر بندے کو کرنا پڑے گا سستہ سعودہ ہے کیوں جی سستہ سعودہ ہے نا سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ کبھی سے ہی وہ کہیں سے ہی کبھی دیدار ہو جائے جہاں بھی ہو جائے ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں سوفا من کانا یرجو لقا عرب بہی جو اپنے رب کا دیدار کرنے کا دل میں ارادہ رکھتا ہے تمنا رکھتا ہے امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا اس کو چاہیے کہ وہ نیک آمال میں لگ رہے وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے یعنی اس کے دل میں فقط اللہ کی محبتوں ماں سوا کی محبتوں کو اپنے دل سے وہ نکال دے ایسے بندے کو اللہ تعالی جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں نیک آمال کا شوق بھی عطا فرمائے اور ہمارے دل کو ماں سوا کی محبتوں سے خالی بھی فرما دے تو یہ پوری صورت کا لب لباب ہے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کا تقرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے سورہ کحف کے اندر کیا کیا سبق پڑے سورہ کحف میں کتنے قصے بیان ہوئے پانچ قصے بیان ہوئے اس کا مرکزی قصہ کون سا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا اس سے پہلے کتنے قصے بیان ہوئے دو قصے وہ کن لوگوں کے تھے عوام الناس کے تھے ان میں کیا کیا واقعہ تھا ایک تھا اصحاب کحف کا واقعہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے وقت کے بادشاہ سے چھپ کر حکومت سے چھپ کر ایک کحف میں چلے گئے تھے اور اللہ نے ان کو وہاں پر تین سو سال سے زیادہ کی نید سلا دی تھی ان کے جسم بھی خراب نہ ہوئے اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی اور اللہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے اللہ نے نشانی دکھا دی کہ جو لوگ کہتے ہیں قیامت میں ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا دیکھو ہم چاہیں تو دنیا میں ایک بندے کو اتنی لمبی نیند سلا کر پھر اس کو زندہ کر دکھا دکھتے ہیں جب یہ لوگ دوبارہ اٹھے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بدل چکا تھا ایمان والا تھا قوم ایمان والی تھی مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا بہرحال جب پتہ چلا ان لوگوں کو انہوں نے ان کے غار کے اوپر ایک تختی لگا دی جس سے کہ یہ اصحاب القحف و الرقیم کہلائے آج کے دور میں بھی جو مندہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی قحف کے ساتھ جڑ کر رہنا پڑے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر کسی قحف کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا تو یہ جو چلتے پھرتے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے نظریات پیش کرتے ہیں کہ بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے تو آج کے دور میں کتنے قحف ہیں پانچ قحف ہیں کون کون سے مدارس عربیہ قحف ہیں ایمان بچانے کا ذریعہ ہیں اور یہ ذہن میں رکھنا کہ مدارس عربیہ رہیں گے یہ ختم نہیں ہو سکتے حکومتیں کہتی رہیں گی کہ ہم مدارس عربیہ کو ختم کر دیں گے مگر یہ ختم نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ختم ہو سکتے اللہ کا وعدہ ہے ذرا سمجھ دیجئے مدارس عربیہ کیوں نہیں ختم ہو سکتے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے کیا وعدہ کیا اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس نصیحت نام کی حفاظت بھی ہمارے ذمہیں ہیں تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی اب قرآن کے محافظ کون ہیں جو قاری ہوتا ہے وہ قرآن کے حروف کا محافظ ہوتا ہے جو حافظ ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کا محافظ ہے جو عالم ہے وہ قرآن مجید کے معانی کا محافظ ہے جو مشایخ ہیں وہ قرآن مجید کے معارف کے محافظ ہیں یہ سب لوگ قرآن مجید کی حفاظت کی جماعت ہیں جب قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہے اس کا مطلب قاری بھی محفوظ رہے گا حافظ بھی محفوظ رہے گا عالم بھی محفوظ رہے گا مشایخ بھی محفوظ رہیں گے کوئی ان کو ختم کر نہیں سکتا اور یہ کہاں محفوظ ہوتے ہیں یہ سارے لوگ مدارس عربیہ میں محفوظ ہوتے ہیں اس لیے اگر ان لوگوں نے محفوظ رہنا ہے ان کے لیے مدارس کا محفوظ رہنا ضروری ہے تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی جماعتاری لی اس کے زمن میں مدارس کی حفاظت کی ہمیں خوشخبری مل رہی ہے لہذا مدارس عربیہ رہیں گے اور یہ بھی جن میں رکھنا کہ مدارس اپنے چلنے کے لیے حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں مدارس اپنے چلنے کے لیے حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں گرانٹ دے یا کوئی ہمارے لیے بل پاس کرے یا بجٹ میں پیسہ رکھے نہیں اللہ توکل پہ چل رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے دیکھیں مدارس عربیہ کیسے چلتی ہیں ذرا غور کیجئے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان تو موجود ہے نا تو اللہ کا تصور ہے اب کسی بندے کو خوشی ملی جس بندے کو خوشی ملی اس کا دل چاہا میرا بیٹا ہوا ہے میں کیوں نہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں لہٰذا وہ مدرسے کے اندر دس ہزار رفعہ بھیجوا دیتے ہیں اب یہ جو اس نے مدرسے کے اندر پیسے بھیجے یہ کس لیے بھیجے اس نعمت کے اظہار کے طور پر جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی اس میں کئی حکومت کا دخل ہے یا کسی بندے کا دخل ہے کوئی نہیں اچھا کسی بندے کو غم ملا کوئی بیمار ہو گیا کوئی فوت ہو گیا اب وہ سوچتا ہے میرے والے صاحب فوت ہو گئے کیوں میں والے صاحب کے عصال سواب کے لیے کچھ کر دوں مدرسے والوں کو پیغام بھیجواتا ہے آپ لوگ مدرسہ بنا رہے ہیں اتنے کمرے اس میں میں بنوا دوں گا اور میرے والے صاحب کو اس کا سواب ملے گا اب یہ جو مدرسے کی عمارت بن گئی یہ اللہ نے بنوائی اس بندے کے دل میں ایمان کی وجہ سے اس میں کہیں کسی حکومت کا حصہ ہے تو نہ خوشی میں حکومت کا حصہ ہے نہ غم میں حکومت کا حصہ ہے یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے جب تک بندوں کا اللہ پر ایمان رہے گا جو خوش ہوں گے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے جو غمزدہ ہوں گے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور مدارس والوں کو مدرسے میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالی رزق پہنچائیں گے اصل میں تو یہ دنیا داروں کو چیڑ ہوتی ہے ہم آٹھ گھنٹے محنت کرتے ہیں اور پھر جا کے تنخواہ ملتی ہے اور مدرسے والوں کو کچھ کیے بغیر تو کچھ مل جاتا ہے بھئی یہ اللہ کی دین ہے جو اللہ کا کام کرے گا اللہ تعالی اس کو فقیری میں امیری عطا فرمائی گے تو بات سچی ہے کہ آج شہروں میں لوگ کون سا گوشت کھا رہے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا ہم نہیں جانتے اس لیے کہ جو خبر اخبار میں آتی ہیں اس سے تو پتلتا ہے کہیں گدے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے اور کہیں کوئی اور گوشت کھلایا جا رہا ہے لیکن مدرسے والے ہیں جو بلکل صاف حلال پاکی جا گوشت کھاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس لوگ خود بکرے لے کے آتے ہیں اور بکرے کا وہ اپنے ہاتھ سے زبا کرتے ہیں اور اس کا کھانا بنا کے وہ کھاتے ہیں تو مدرسے والوں کو یقین ہوتا ہے ہم جو کھا رہے ہیں حلال چیز کھا رہے ہیں تو اس لیے ہمارے کھانے کے بارے میں آپ فکر نہ کریں ہمیں اللہ کھلائے گا آپ مجھے بتائیں دنیا میں امبیاء نوکریاں کرتے تھے کسی امبیاء نے نوکر نہیں کی ان کو کون کھلاتا تھا اللہ کھلاتا تھا جہاں سے اللہ نے اپنے امبیاء کو کھلایا ان امبیاء کے غلاموں کو بھی اللہ کھلائیں گے اس لیے ہماری روزی کے بارے میں حکومتوں کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے بھئی اتنا کافی ہے ان کو پتا چل جائے اتنے لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ مطمن ہو جائیں ان کا رزق اللہ ضرور ان کو پہنچائے گا ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے لہذا مدارس کا زیادہ بننا ملک کے لیے فائدہ مند ہے کہ بچے بااخلاق بنتے ہیں بچوں میں انسانیت آتی ہے حیاء آتی ہے اور وہ معاشرے کے لیے برکتوں کے اترنے کا سبب بنتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے جس مسجد میں اذان ہوتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بسکی کے اوپر اذاب کو نازل نہیں فرماتے تو یہ جو ٹی وی اور فلموں کے عذاب ہیں انٹرنیٹ اور موویوں کے عذاب ہیں اگر مدارس والے نہ ہوتے تو یہ قوم یہ ملک پہلے سے ہی ختم ہو جکا ہوتا اور عذاب کی گریس میں آ جاتا اگر بچا ہوا ہے تو کس کی وجہ سے بچا ہوا ہے مدارس عربیہ کی وجہ سے بچا ہوا ہے یہ طلبہ کی وجہ سے بچا ہوا ہے جو راتوں میں بھی حدیثیں پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے جو گناہگار ہیں ان کے ابھی عذاب میں جو ہے گرفتار نہیں فرماتے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں اس لئے یہ مدارس عربیہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور ہمارے لئے عزتوں کا سبب ہیں ان سے کسی کو چڑھ نہیں ہونی چاہیے آج یونیورسٹیاں بن جائیں تو حکومتیں خوش ہوتی ہیں ہم بڑی ترقی کر گئے اللہ کے بندوں یونیورسٹیوں میں تو صرف دنیا کمانا سکھایا جاتا ہے ہم یونیورسٹیوں کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں ضرور تعلیم حاصل کریں مگر اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد آپ صرف دنیا کی روزی کمائیں گے اور قرآن پڑھنے کے بعد آپ اپنے لئے جنت کے حق دار بن جائیں گے اس لئے قرآن کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے تو پانچ کا حفہیں ان میں سے پہلا کا حفہ کونس ہے مدارس عربیہ کا حفہیں اور دوسرا کا حف کونسا ہے اور یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا ہے اس ملک میں مدارس عربیہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں یہ نعمت دنیا میں آج اور کہیں وجود نہیں ہے آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں وہاں کے مدارس کے اوپر اتنی فبندیاں یہ پڑھا سکتے ہو یہ نہیں پڑھا سکتے یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ جمعہ کا خطبہ بھی وہاں کا عالم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا لکھا ہوا ملتا ہے جو اس کو پڑھ کے سنانا پڑتا ہے اگر یہ آزادی ہے تو کہاں پر ہے ہمارے اس ملک میں ہے یہ ملک تو پوری دنیا کا ایک انوکھا ملک ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا اس لئے ہمارے دلوں میں اس ملک کی محبت ہے جہاں پر ہمیں دین پر عمل کرنے کی اللہ نے اتنی آسانیاں دے دی ہیں ہم اپنی مرضی سے قرآن پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی محبت میں نبی علیہ السلام کی اتباہ میں جو مضمون تیار کرتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں ان کے ایمان محفوظ ہیں یہ نعمت اللہ نے کہاں دی ہوئی ہے فقط اس ملک میں دی ہوئی ہے اس لئے ہر بندے کو اس ملک سے محبت ہونی چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنا کہ جو اس ملک کا دشمن ہے حقیقت میں وہ ہمارا دشمن ہے جو اس ملک کا دشمن ہے وہ حقیقت میں ہمارا دشمن ہے اگر کوئی ہمارے گھر کا دشمن ہو بتاؤ کہ ہم اس کو اپنا دوست سمجھیں گے اگر گھر کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ملک بھی تو ہمارا گھر ہے ہم اس ملک کے احسان مند ہیں ہم یہاں پیدا ہوئے ہم نے یہاں بھایا پیا پلے بڑے تعلیم حاصل کی ہم جو بڑے ہوئے تو اس ملک میں بڑے ہوئے یہاں کے ریسورٹسز کو ہم نے استعمال کیا جب ہم یہاں اتنے بڑے ہوئے اور آج اللہ نے ہمیں دین دیا عزتیں دیں تو یہ عزتیں کا سبب کون سا کون بنا یہ ملک بنا اس لیے ہماری محبتیں اس ملک کے ساتھ ہیں ہم اس ملک کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری نمازوں میں کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تحجد میں کوئی تحجد ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم نے اس ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں نہ مانگی ہو اس لیے ہم اس کے ملک کے محافظین کی جماعت میں شامل ہیں لوگ اس ملک کی سردوں کے محافظ ہوں گے ہم اس ملک کے نظریاتی سردوں کے محافظ ہیں ہم نے اپنے دین کی سردوں کی حفاظت رکھی ہوئی ہے یہاں پر تو اس لیے مدارش عربیہ کحف ہیں اور یہ کحف انسان کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے دوسرا کحف کونسا ہے اللہ والوں کی خانقہ ہیں یہ اللہ والوں کا لفظ ضرور ساتھ لیں اس لیے کہ سب خانقہ ہیں جیسے نہیں ہوتی بعض خانقہوں میں بدعات زیادہ ہوتی ہیں وہ ایمان خراب کرتے ہیں نظریات ان کے ٹھیک نہیں ہوتے الٹا انسان کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں ہم ایسی دکانوں کا تذکرہ نہیں کر رہے ہم اللہ والوں کی خانقہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے انسان کو تربیت دی جاتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے ہم ایسی خانقہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ دین کے لیے کحف کی مانن ہے لہٰذا ان کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے تیسرا کا ہف کون سا ہے دعوت و تبلیغ کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کام کو ہمارے ملک میں خوب اچھی طرح جمع دیا ہے پوری دنیا اس ملک کی تر بھجو کرتی ہے اور الحمدللہ کہ رائیوینڈ میں پورے سال میں ایسا اجتماع ہوتا ہے پوری دنیا سے لوگوں سے اجتماع میں آکے شریک ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے ہزاروں جماعتیں یہاں سے نکلتی ہیں جو جاتی ہیں تو دعوت و تبلیغ بھی کحف ہے جو انسان کے ایمان بچانے کا ذریعہ ہے چوتھا کحف کون سا ہے قرآن مجید قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے نتھی ہو جاتا ہے اس کو علماء سے پڑتا ہے سیکھتا ہے یا درس سے قرآن سیکھتا ہے یہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے یہ قرآن مجید زندگی کے قیام کا سبب ہے بندے کے ایمان بچنے کا سبب بن جاتا ہے پہلے زمانے میں جب ہمارا بچپن تھا ہم اپنے شہروں میں تقریبا ہر دوسری تیسری مسجد میں قرآن مجید کا درس فجر کے بعد ہوتا دیکھتے تھے آج یہ چیز کم ہو گئی ہے یہ افسوس کی بات ہے مسجد کمیٹی کے لوگوں کو چاہیے جو مسجد کا صدر ہے اس کو چاہیے اپنی مسجد کے امام صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ فجر کے بعد درس قرآن ضروری دیا کرے تاکہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے بیان سنیں اور ان کے بھی ایمان محفوظ ہوں اور مرد مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد قرآن سنیں اور ہم دن کی ابتدا اللہ کے قرآن کے سیکھنے سے کریں ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی اور ہماری زندگی محفوظ ہو جائے گی اور پانچمہ کا ہف کونسا ہے مکہ مکرمہ اور مرینہ منورہ چنانچہ جو بندہ وہاں جائے گا اس کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان کافوں میں جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اب ذرا ایک اور بات بھی سن لی دیئے سید محمد بن رسول اور برزنجی ایک عالم ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اشرات الساہ علامات قیامت کے بارے میں کتاب کا نام کیا ہے اشرات الساہ اس اشرات الساہ کتاب میں انہوں نے ابن مردویہ کے ذریعے سے ایک حدیث نکل کی ہے جس کو عبداللہ ابن عباس نے انہوں نے فرمایا وہ فرماتے ہیں اصحاب القعف آوان المہدی کہ جو اصحاب قحاف ہوں گے وہ مہدی علیہ السلام کے آوان بنیں گے ان کے مددگار بنیں گے لہٰذا ان پانچ قعفوں کے ساتھ جڑ کر جو بندہ رہے گا جب امام مہدی دنیا میں آئیں گے تو امام مہدی کے مددگار کون بنیں گے یہ اصحاب قحاف بنیں گے اصحاب قحاف کے ساتھ جڑ کر رہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل فرمالے ان کے خدام میں شامل فرمالے دوسرا واقعہ کون سا تھا علامہ محمد طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ایک بڑے علامہ عالم گزرے ہیں انہوں نے مجمع بحار الانوار کتاب لکھی نو سو چھاسی سال یعنی نو سو چھاسی حجری میں صدی میں یہ فوت ہوئے انگریزی اعتبار سے وہ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ قحاف کا ترجمہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا انہوں نے مجمع بحار الانوار میں یہ بات لکھی ہے تو جو قحاف میں جڑ کر رہے گا اور سورہ قحاف کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں بٹھائے گا اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے اصحاب قحاف کے بعد دوسرا واقعہ کون سا تھا صاحب جنتین ایک بندہ تھا جو عام بندہ تھا لیکن اللہ نے اس کو مال دے دیا تھا تو مال سے اعتبار سے تو وہ غنی تھا لیکن ایمان سے محروم ہو گیا تھا وہ بھی لگتا ہے آج کے دور کی ذہنیت کا بندہ تھا جس کے دل میں دنیا ہی بسی ہوئی تھی وہ اپنے باغ کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت نہیں آئے گی اور کبھی کہتا تھا اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے تو لگتا ہے اللہ مجھ سے اتنا خوش ہے کہ وہ مجھے آخرت میں اس سے بہتر مال اور جگہ عطا فرمائے گا وہ بھول گیا کہ قیامت کے دن آمال کا حساب ہوگا اور مجھے اپنے آمال بنانے چاہیے اور مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس بھولنے کی وجہ سے وہ شرک کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب آیا اور بالاخر اللہ نے اس کے سارے باغ کو ختم کر دیا پھر وہ ہاتھ ملنے لگا میں نے تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اتنا مال خط کیا تھا میرا سب مال ضائع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کسی بیان فرمایا مقصود کیا تھا کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو نعمتیں دے تو نعمتوں کو کس کی طرح منصوب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرح منصوب کرنا چاہیے انسان کمزور ہے اس کا دل چاہتا ہے میں اچھائیوں کو اپنی طرح منصوب کروں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی کوتا ہی ہے اللہ کو یہ بات ناپسند ہے دیکھیں قارون نے اپنے مال کو اپنی طرح منصوب کیا تھا کہ او تی تو علا علم من اندی یہ میرا مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے اسی طرح فرعون نے بھی اسی طرح یہ صاحب جنتین نے بھی اپنے باگ کو اپنی طرح منصوب کیا تھا نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال کے سمیت زمین کے اندر غرق فرما دیا اور اس صاحب جنتین کے باگ کو اللہ نے آگ سے جلا کے رکھ دیا تو جو نعمتیں اللہ دیتا ہے اگر بندہ اللہ کی طرح منصوب نہ کرے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو پھر واپس بھی لے لیتے ہیں تو ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کس کی وجہ سے ہے ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہے صحت ہمیں اللہ نے دی ہے ایمان ہمیں اللہ نے دیا ہے عزت ہمیں اللہ نے دی ہے دنیا کا مال ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ سب کچھ جو ہے گھر دیا اللہ نے بیوی دی اللہ نے اولاد کس نے دی اللہ نے دی جو کچھ ہے ہمارا نہیں کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تیسرا واقعہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا اس واقعے میں بنیادی بات کیا سمجھانی تھی کہ لوگو دنیا کے اوپر ریج کے زندگی مت گزارو دنیا تمہارا وطن اصلی نہیں ہے تمہارا وطن اصلی کون سا ہے جنت ہے تم جنت کے باسی ہو دنیا میں تم خانہ بدوش زندگی گزار رہے ہو کوئی یہاں رہتے ہیں کوئی وہاں رہتے ہیں اور آج تو لوگ دنیا میں مختلف ملکوں میں مائگریٹ کرنے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جی کینیڈا کی مائگریشن لے رہے ہیں ہم پھلاں ملک کی مائگریشن لے رہے ہیں یہ خانہ بدوشی ہے گھر یہاں ہے یہ گھر وہاں ہے اصلی گھر نہیں ہے یہ تو آردی گھر ہے اصلی گھر ہمارا کہاں ہے تو ہمیں جنت جانے کی فکر کرنی چاہیے کہ زندگی ایسے گزاریں کہ راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فضل اور مہربانی سے ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمارے پھر چوتھا واقعہ کون سا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس واقعہ کا لب لباب کیا تھا کہ انسان کو جتنا بھی علم مل جائے انسان یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ میں نے تمام علوم کو حاصل کر لیا وَفَوْقَ قُلْ لِذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے سے ملقات کروا دی جو علم کی ایک ایسے شعبہ جانتا تھا جس سے کہ موسیٰ علیہ السلام خبر نہیں رکھتے تھے وہ تھا اشیاں کی حقیقت کا علم لہٰذا انسان کا علم جتنا بڑھ جائے سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے سائنس کبھی بھی تمام اشیاں کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتی سائنس کبھی بھی تمام اشیاں کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتی لہٰذا اگر کسی کو علم ہو تو اس کو اللہ کی طرح منصوب کرے اور یہی سمجھے کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے بہتری ہوتی ہے ہم پورا نہیں جانتے اللہ حکمت کو بہتر جانتے ہیں پھر پانچمہ واقعہ کون سا تھا سکندر ذل کرنین کا واقعہ یہ سکندر ذل کرنین کون تھے اللہ کے ایک نیک بندے تھے یہ کوئی بادشاہ نہیں تھے ایک عام بڑی عورت تھی اس کا نوجوان بیٹا تھا مگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے وہ اللہ کے ولی تھے نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے بھی اسباب اتا فرما دیئے تھے اس لئے ان کو جس چیز کا ضرورت پڑتی تھی اللہ ان کے قدموں میں وہ اسباب پیش فرما دیا کرتے تھے اور اللہ تعالی نے ان کو علم الاسباب بھی اتا فرمایا تھا جس کی وجہ سے وہ جہاں جاتے تھے لوگوں کی خیر خائی کیا کرتے تھے انہوں نے مشرق کا بھی سفر کیا اور مغرب کا بھی سفر کیا اور اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ آپ جس قوم کے پاس جا رہے ہیں یہ قوم ماننے والی نہیں ہیں چاہیں تو ان کو دین کی دعوت دیں اور ان میں سے جو ایمان لائیں وہ بچ جائیں گے اور جو نہیں مانیں گے آپ ان کو سزا دیں اور اگر چاہیں تو ان کو ویسے ہی سزا دیں تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں میں اللہ کے دین کی دعوت دوں گا اور اگر جو نہیں مانے گا اس کو میں سزا دوں گا لیکن زیادہ سزا تو اللہ تعالی اس کو قیامت میں عطا فرمائے گے اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان والے تھے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے تھے قیامت کو ماننے والے تھے لہٰذا ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے اور غلبے سے نوازا تھا وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی اور وہاں سے ایک قوم تھی جو تعداد میں بہت زیادہ تھی جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر آ کر حملہ کرتے تھے اور ان کا مال روٹتے تھے ان کو مال کرتے تھے قتل و غارت کرتے تھے اب ان لوگوں نے وہ جبان نہیں جانتے تھے سکندر ذلکرنین سے یہ کہا ہم آپ کو مال جمع کر کے خراج کے طور پر دے دیں گے آپ ہمارے لیے ان دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دی دیئے انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے تم ہاتھوں سے میری مدد کرو اور اس دیوار کو بناو طریقہ میں بتاؤں گا بندے تم دو مزدوری کے لیے تاکہ ہم دیوار بنا سکیں انہوں نے پتھروں سے اور لوہے سے ملا کر ایک دیوار بنا دی جو پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کا آنا وہاں رک گیا اور وہ لوگ امن میں آگئے اور سکندر ذلکرنین کا ہاظا رحمت ام ربی یہ میرے رب کی رحمت ہے انہوں نے اپنی طرح منصوب نہیں کیا کہ میں نے دیوار بنا دی میں نے تاریخ کا ایک عظیم کام کر کے دکھا دیا نہیں انہوں نے کہا ہاظا رحمت ام ربی یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے انہوں نے چونکہ اللہ کی طرح منصوب کیا اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا لہذا ان کو اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں دیں اور اس سبق اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر بندے کو اللہ تعالی دنیا میں مال دیں اسباب دیں اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لئے کرنی چاہیے اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لئے کرنی چاہیے اس کے بدلے ان سے ووٹ نہ مانگے اس کے بدلے ان سے دنیا کی واوا نہ مانگے بلکہ اس کے بدلے اللہ کی رضا مانگے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ اچھا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ سب سے بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائیں گے جو پہنچاتا ہے آپ بتائیں کیا آج ہم اس بات کا اہد کرتے ہیں ہم ایسی زندگی گزاریں گے ہم اپنے گھر والوں کو محلے والوں کو شہر والوں کو پورے وطن والوں کو ایمان والوں کو اور اللہ کی ساری مخلوق کو زندگی میں نفع پہنچائیں گے اللہ کی رضا کے لیے اللہ فرماتے ہیں حدیثِ قدس یہ اللہ کے عبیر صلی اللہ نے فرمایا اِرْحَمُوا مَنْفِزْ عَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْفِزْ سَمَا جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا رحیم و کریم بن کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے اللہ کے بندوں کی شدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اور دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہیے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد تحجد کے بعد ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جو شریعت بالنفاذ کے لیے زندگیاں لگا رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو برابر کرے اور ہمارے اس ملک کو اللہ تعالیٰ دین کا قلعہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن امان اطاف فرمائے اور ہمیں یہاں شریعت کے مضاوق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ پانچ واقعات ہیں جو سورہ کحف کے اندر بیان ہوئے اور سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تین باتیں فرمائی ہیں ان میں پہلی بات کونسی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لبے لباب بتایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ہی بنانے میں لگے ہوئے ہیں ریج کہیں دنیا کی زندگی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ آمال میں نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں اللہ دینہ دل لسائیوہم تلحیاتی دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں اور کوششیں اسی دنیا کی زندگی کو سوارنے میں لگی ہوئی ہیں یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں لہذا تم فقط دنیا کو نہ سوارو اپنی آخرت کو سوارنے کی بھی کوشش کرو اور دوسری بات کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا اپنے حقن جمال کی تعریفیں کی کہ دیکھو اگر تم ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جاتا اور تم سیاہی سے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی ہیں تمہارا رب اتنا عظیم ہے اتنا کریم ہے ایسا ہنان اور منان ہے کہ یہ پانی جو ہے سیاہی یہ خوشک ہو جاتی تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی تو جو پروردگار اتنی عظمتوں والا ہے صفات والا ہے تو ہمارا دل چاہتے ہیں ہم اس پروردگار کو راضی کریں اور اس کا دیدار پائیں اللہ تعالیٰ نے دیدار کا وعدہ کہاں کیا ہے جنت میں کیا ہے لہذا مومن جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار کریں گے تو تیسری چیز اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کون اللہ کا دیدار کر سکے گا فَمَنْ قَانَ جَرْجُ لِقَوْا رَبِّهِ فَلْيَامَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے اس کے دل میں فقط ایک اللہ کی محبتوں اور ماں سیوا کی محبتیں اس کے دل سے نکل چکیوں جو ایسا بندہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے یہ اس سورہ کا آپ کا نچوڑت ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار بندے کو رصیب ہوگا اور یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اس لیے یہ وہ سورت ہے جو بندے کا ایمان بچاتی ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں اس سورت کی خوب تعریفیں فرمائی ہے اس کے فضائل بتائیں اب آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا نا اس سورت کے بارے میں کہ یہ سورت انسان کو کیسے فائدہ پہنچاتی ہے اس کو سبق سکھاتی ہے اس کو ایمان بچانے کے طریقے سکھاتی ہے تاکہ یہ بندہ اپنا ایمان بچا کے اللہ کے حضور جائے اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنے والوں میں یہ شامل ہو جائے آج جو سورہ کحف کا جو ترجمہ تھا آپ یوں سمجھیں وہ تو مکمل ہو گیا باقی دنوں میں ہم اس کا تقرار بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس سورت کی آیات سے جو تصوف و سلوک کے مسائل نکلتے ہیں باقی دنوں میں ہم ان مسائل سلوک کو بیان کریں گے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو چھپا لیجئے دنیا آپ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اس کو اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریجے کو کھولیے اور اپنی اصل تصویر کو دیکھئے سلوک کے لیجئے موسیقی 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحانہ بیال وحاو اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعیلہ آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ مافرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفیلوں میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشقی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روحے روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ عزتوں کے بعد زلت سے محفوظ فرما اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت سے محفوظ فرما اے میرے مولا سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما پروردگار عالم ہمیں کرزوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما اللہ ہمیں جادو ٹونے سے محفوظ فرما سفلی عملوں سے محفوظ فرما اے میرے مولا ہمیں کبھی بھی بے سہارہ نہ فرما کبھی بھی بے آسرہ نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما پروردگار عالم ہمیں اپنے محبین بندوں میں شامل فرما مقربین بندوں میں شامل فرما اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عجلہ مستمرہ عطا فرما اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ حلال پاکیزہ طیب رزق عطا فرما اللہ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے محفوظ فرما اللہ تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا درد اکلا دیا یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے فروردگار عالم ہم بھی پچھلے کئی دنوں سے آپ کے در پہ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں اے میرے مولا ہماری جھولیوں کو بھرپور فرما اللہ ہماری جھولیوں کو بھرپور فرما اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی ہماری بگڑی بام جائے گی اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے اللہ ہمارا حال اس چرواہی کی معنید ہے جس نے کہا اللہ مغفر فَإِنَّكَ لَا تَغفِرْ فَغفِرْ اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے اگر مغفرت نہیں کرنی پھر بھی مغفرت فرما دیجئے اللہ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں اللہ برے عمل کر کے آگئے کالے کرتوت کر کے پہنچ گئے اللہ اپنی زبانوں کو خراب کر لیا دلوں کو سیاہ کر بیٹھے اے میرے مولا تکھار کے آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں ہاتھ پھلائے بیٹھے ہیں امیدوں کا سہارہ ہے اللہ امیدوں پہ پانی نہ پھیریے گا اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا اللہ میں اپنی رضا عطا فرما اپنی لکاہ والی زندگی عطا فرما پروردگار عالم ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا ہے پیسہ پورا نہیں لائے تھے غلہ پورا مانگتے تھے اللہ ہم بھی عمل پورے نہیں لائے بلکہ نہ ہونے کے برابر عمل ہیں لیکن اجھر پورا مانگتے ہیں اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا اللہ آپ تو سب کریموں سے بڑے غریم ہیں اللہ آج آپ بھی اپنے بندوں کو دے دیجئے اللہ دے دیجئے اے میرے مولا عطا فرما دیجئے اللہ جو ہم نے مانگا ہم نے اپنے حساب سے مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہیں جنیت بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ولیوں کے دنیا کا پہلوان بنا لیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہیں بچ راپی کو دنیا کے شراب کھانے سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا اللہ شراب پلا دیتے ہیں اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہیں فضیل بن عجاز کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں اے میرے مولا ہمارا تو آپ کے ایک نیم نگاہ کے اوپر موقوف ہیں اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا جے ایک کترہ مل جائے میں نوں کم من جاوے میرا اللہ آپ کی رحمت دا دریا بہرا ہے ایک کترہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے اے میرے مولا ہر کوئی آکے تیرا تیرا میں بھی آکھاں دے رہا تیرا کچھ نہیں جایا مولا جے تو کہہ دے میرا اللہ ہر کوئی کہتا ہے ہم آپ کے ہیں ہم آپ کے ہیں اللہ آج آپ تو بھی کہہ دیجئے ہاں میرے بندوں تم میرے ہو اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے پروردگار عالم رحمت کے ایک نظر عطا فرما دیجئے اے میرے مولا رمضان المبارک کا وقت گزرتا جا رہا ہے آخری چند ایام رہ گئے اللہ یہ فقیر آپ کے در پہ حاضر ہیں سائل سوال ہی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا سوالی کو انکار نہ کرو جھڑکی نہ دو اللہ یہ بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے میرے مولا انکار نہ کیجئے اللہ جھڑکی نہ دے دیجئے اللہ دلوں کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے اللہ تمام تمناوں کو پورا فرما دیجئے پروردگار عالم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ اتیام خان کہوں کی حفاظت فرما اکامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے عزید اقار مشایق رشتدار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے حالہ ترین درجات ادا فرما اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اللہ جو اس کے دشمن ہے ان کو ہدایت ادا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما اللہ ایمان کا بولبالہ فرما اسلام کا بولبالہ فرما کفر کا موقع اللہ فرما پروتگار عالم جو مانگا وہ بھی ادا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی ادا فرما صل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصہابی اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین سیدنا محمد وآلہ 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 وآلہ